موسیقی اسلام علیکم میریز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس افتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچیس لے کر یہ ایپرل کا پہلا ویک ہے جس میں جو آسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے ان کی تفصیل بیان کروں گا اس ان سات دنوں میں فرسٹ ایپرل سے لے کر سیونتھ آف ایپرل تک دو ایونٹس ہیں مرکری نام کا ایک پلانٹ ہے جو آپ کے لیے بہت مفید ہے وہ ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا دوسرا ایونٹ سکس آف ایپرل کو ہوگا فل مون اور وہ رمضان کا پورا چاند ہے وہ بھی آپ پر گہر اثر ڈالے گا سب کی تفصیل بیان کرتا ہوں سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جو پچھلے ہفتے سے ویسے ہی چلتی آ رہی ہیں جو اس ہفتے بھی ان کی کنٹینیوٹی اسی طرح رہے گی سو ایریز کے لیے جو ان کا رولنگ پلانٹ ہے وہ فورتھ اینگل پر ہے یہ ایک بگ پلیسمنٹ ہے مارس کی جس سے ایریز کی فطری صلاحیتوں میں نکھار آئے گا ان کی لا پرواہی سیٹل ڈاؤن ہوگی ریسپونسیبیلٹی لیول انکریز ہوگا وہ زیادہ مشن فل رہیں گے اور ان کے مشنز کا تعلق موسٹلی اپنی ذات کو نکھارنا بھی اور اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی سہولتیں دینا دونوں ممکنات میں سے ہوگا اور یہ بھی میری پیشنگ ہوئی ہے کہ ایریز ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کچھ ہی دنوں میں کچھ کبریاں شروع ہو جائیں گی مارس اچھا تو پچھلے دو ہفتوں سے ہے بٹ اس کا امپیکٹ عمومی طور پر بیس دن میں آیا کرتا ہے اور وہ بیس دن اپروکسیمیٹلی سیکنڈ ویک آف اپرل میں پورے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ایڈوانٹیز ملیں گے سورج بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے سورج اگر فرسٹ اینگل پر ہو تو ایریز کی شخصیت میں اٹریکشن ڈیسیجنز میں پختگی آسان فیصلے بگ ویجن کے ساتھ یہ بھی ساتھ چلیں گے وینس آپ کے لیے آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے اور یہی وہ اینگل ہے جہاں پر آپ مرقری بھی آپ کو آ کر جوائن کر لے گا وینس کا سیکنڈ اینگل پر ہونا بہت بگ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سیکنڈ اینگل کا ہی رولنگ پلینٹ ہے جب بھی وینس کبھی ایریز کے لیے سیکنڈ اینگل پر آیا کرتا ہے ان کی سورس آف انکم ڈیویلمنٹ آتی ہے پہلے یہ ڈیویلمنٹ صرف ٹائنگ بیہیوئر کے عوض تھی کہ اچھا وقت چل رہا ہے اور اس سے کچھ کامیابیاں مل جائیں گی بہت اب اس اچھے وقت میں آپ کی مائنڈ بیلیٹیز بھی انٹر ہو جائے گی آپ کے پلینز بھی انٹر ہو جائیں گے آپ کی دوکومنٹیشن بھی انٹر ہو جائے گی سو گولڈن ٹائم پلس یور مائنڈ سکل از ایکوال ٹو بگ سکسیس اور یہ اتنی بڑی کامیابیاں ہوں گی کہ وہ جو ایک پیشنگ ہوئی آسٹرولوجکلی کہ سیٹرن آپ کے لیے نیگٹیو چل رہا ہے اور یہ ساڑھ ستی اس کو یہ بہت حد تک سلو ڈاؤن کر دے گا ساڑھ ستی آپ کے اوپر زیادہ اثر اداس نہیں ہوگی دوسرا وینس مرکری دونوں سیکنڈ اینگل پر اس کا معلومہ مائنڈ سٹیبیلیٹی اس کا معلومہ مائنڈ سیکٹر اس کا معلومہ مائنڈ سٹیبیلیٹی اس کا معلومہ مائنڈ سٹیبیلیٹی سمودھ اور سلکی میں چلے گی تو آپ اس کیس کو اپنے ایجنڈا میں ان دنوں زیادہ شامل کریے یہ مفت کا ٹائم ہے بلیسنگز ہیں بلیسنگز فر در مٹیریل سائیڈ ایک اور بھی بلیسنگ چل رہی ہے جو سکسٹھ آف اپرل کو میکسیمم ہو جائے گی ایز یو نو رمضان کا آلموسٹ بارہ باروہ روزہ تیرہوہ روزہ چل رہا ہوگا فل مون ہوگا اس کے آسٹرولوجیکل امپیکٹس اپنی جگہ پر فل مون ہمیشہ ہیومن نیچر میں جذباتی کیفیات کو میکسیمم کر دیتا ہے بندے کے اندر سے ڈرائی نیس دور ہوتی ہے زیادہ دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں بیوٹی لونگ نیچر مشن فلنیس سنسیرٹیز یہ سب گروہ کرتا ہے اور رمضان سیزن میں اس گروہ میں ایسے اللہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بہتری رحمتوں کا نزول ہونا اور یہ سیزن 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 بلیسن وہ بھی ایڈوانٹیجز آپ کو ملنا چکے ہو جائیں گے مٹیریل پلس سیزن پلس ایڈوانٹیجز مل کر آپ کے لئے خوشیوں کا اور اچھیومنٹس کی وجہ بنیں گے ان سب سیچویشن کو صرف ایک چیز تھریٹ دے رہی ہے وہ ہے سیٹرن نہوست زہل ویسے بھی نہوست اکبر کہلاتی ٹربل دیتی ہے تو میجر ٹربلز ہوتی ہیں تو آپ اسے اگنور نہ کریں اگر ہیلتھ انسٹیبل ہو رہی ہو اگر موڈ سوئنگ ہو رہا ہو اگر پلانز فلاپ ہو رہے ہو اگر ریلیشن ڈیکریز ہو رہے ہو تو آپ کو سورہ شمس رمضان میں فائیو ٹائمز سوئنگ ہو رہے ہو تلاوت کرنی چاہیے سواب تو ملے گئی رمضان میں تلاوت ایک قرآن میں جید کھا بٹ اسے ایک تریٹمنٹ کونسپٹ بھی جنریٹ ہوگا جس سے وہ ویکنسز جو آسٹرولوجیکل ویکنسز کہلاتی ہیں وہ رپیر ہوں سائنٹیفک ریمیڈیز میں بلو سفائر ایریز کے لیے ایک افیکٹیو فرینلی ایک فاسٹ سٹون ہے جس کی کی کیمسٹری ایریز نیچر پر اچھا اثر چھوڑتی یہ ایک کیٹلیسٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جس سے گروت ہائے گی اور یہ ریسرچ سے ثابت ہے میں بہت ساری چیزیں لوگوں کی رائے سنتا رہتا ہوں زیادہ تر سٹونز پر وہ لوگ رائے دیتے ہیں جنہوں نے کوئی ریسرچ ورک نہیں کیا ہوتا جو زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ڈینائے کرتے رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سٹون کی کوئی کیمسٹری نہیں جبکہ ایز یو نو سٹون کئی ہزار سالوں میں مائنز میں بنتا ہے انسان آج تک نہیں بنا سکا اگر بناتا ہے تو وہ سنتیٹک کہلاتا ہے بٹ اللہ کی اس نعمت کو اگنورنس میں ڈالا ہے اس کا کیمیکل فارمولا اتنا شارپ ہوتا ہے کہ اس کی ریڈییشنز اس کی پینیٹریشنز اس کی ریفلیکشنز ہیومن نیچر پر اپنا اثر چھوڑتی پر ہلکی بات لمبی ہو جائے گی ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے گو ویڈ دی بلوس فائر ویڈ سورہ شمس فائب ٹائمز ان اے ڈی اسپیشلی ان رمضان اور پھر تاک راتیں اپروکسیمیٹلی اسی سے آپ کے جو ساڑ ستی کے معاملات ہیں وہ اس سال کے لیے کبر ہو جائیں گے اگلے سال پھر جب مزید آسٹرولوجیکل ایوینٹس آئیں گے اس کو مزید ڈیل کریں گے میں نے یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں ان میں دو نئی چیزیں تھیں مرکری اور فل مون اس کی میں نے شارٹس ویڈیو بھی بنا دی ہیں اور وہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے آسٹروجیمز شارٹس کے نام سے اس پر وہ اپلوڈ ہو جائیں گی وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ڈیٹیل میں نے اسی چینل پر بیان کر دی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لی جائے گا جو لوگ اپنی صلاحیتوں سے ہی اپنی اس سیچویشنز کو کور کر جائیں مطلب جو اچھی چیزیں ہیں انہیں گراب کریں اکل و ذہانت سے کام لیں دلچسپیاں بڑھائیں مشنز کو براپرلی فل فل کریں تعلیم میں ہیں کی نعمتیں ہیں یہ سب آپ کے مائنڈ کو فیول اپ کر رہی ہوتی ہیں جسمانی انسان دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے روح سے اور جسم سے تو لوگ صرف جسم کا علاج کرتے رہتے ہیں روح کا علاج نہیں کرتے ان کو بھی اس سائیڈ پر بھی تھوڑا سا برحال سوچنا چاہیے تالی اگر پھر بھی کمی رہے تو جو ریمیڈیز میں نے دی ہیں اس کو پرفارم کریے بٹ اگر ٹائم زیادہ لیے ایکسرسائز نہ کریے پھر اس کا نیکسٹ لیول آف ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف چلے جائے لیکن اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کی ڈائیگنوسز ہے وہ آپ کی کیلکولیشن ہیں سو گو ویدیور برٹ چارٹ کیلکولیشن اس سے فائنڈ آؤ ہو جائے گا کہ پرابلمز کہاں ہیں اور انہیں کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے برٹ چارٹ کیلکولیشن نمبر یہ نیسے چلتے رہتے ہیں اب تو یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو سبانی پھر یہ فری فورم نہیں ہے ایریز ہوفیلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اگلے ہفتے وینس اپنی روٹیشن پوری کر کے ایک نیکسٹ انگل پر چلا جائے گا تقریبا دس تاریخ تو اس کی نیو انگل پر اپیرنس کس لیول کی ہوگی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایریز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حالے کے بعد موسیقی